تو یہ وصل جو ہے یہ حضور کے قدموں کے صدقے ہیں تو اس کی ابتدا تو ہمیں جسمانی اعتبار سے اس وقت ہوئی جب حضور کی ملادت ہوئی جب حضور تشریف لائے تو جب حضور تشریف لائے تو میں نے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حال ہے حال وہ اپنے شیخ مہترم کے فیضان سے اس کو وصل میں پائے کہ جس کو نبی سے وصل نہ ہو وہ کیسا علم اور وہ کیسا عمل جو نبی سے ہی ملاقات نہ کر سکے اور دن رات شائعی کرتا ہو کہ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو مطلب کہتا تو ہو کہ وہ دنیا تم ہی تو ہو مگر نہ اس کا علم گوائی دیتا ہو نہ اس کے عمل میں وہ حال ہو نہ اس کی فکر میں وہ ذوق ہو بس وہ کہہ دیتا ہو لبزوں میں لیکن حال نہ ہو تو لوگوں کو اُبھارنے اور لوگوں کو شعور اور پینام دینے کے لیے ہم نے یہ شب وصل کا عنوان بتا ہے یہ ملاد لیکن جس ملادی کو وصل نہ ہوا اس نے رسل پوری کی وہ اسم تجنی آئی حقیقت اور حال تک ہوایا جس نے حجر کو ترک کر کے اس وصل کو اختیار کیا تو معلوم ہوا کہ خواجگان کا فید اس آستانے کا فید اور مرشد جوار حسن کا فید اور اس کی آل اور آلات کا فید وہ ہمیں وصل کر مل رہا ہے وہ رہتا ہر وقت ہے مگر مجموعی والانتظامی اعتبار سے ہم یہ ایک رات میں انتخاب کر کے اسے شب وصل گئے اور اس رات میں دائیں ہی ذکر کر کے کہتے ہیں اللہ کرے تین سو درے سٹھ دن یہ وصل رہ جا رہے گی اور آخری بات کرتی پھر میں حسان سے کہوں گا کہ حضرت شہید علی رحمہ کا کلام سنایا تھا کہ ہمارے وصل میں اضافہ ہو اور وہ آخری بات یہ ہے میرے دوستو پڑے لکھے لوگ آتے ہیں ہمارے بات وہ مختلف طبقات سے آتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اس لیے کہ اسلام جو ہے کو برائلہ ملگیہ پیدا نہیں کرتا کہ بس پیدا ہو رہی ہے نہیں اسلام سارے رنگوں کو جمع کرتا سوہید روم سے آتا ہے سلمان فارس سے آتا ہے بلال حمشے سے آتا ہے ہر قوم سے ہر قبیلے سے اور ہر قرص کے محمد عربی کی غلامی کرنے کے لیے ایک غلام اچھتا ہے اور جب وہ غلام اچھتا ہے تو بڑے سے بڑا بادشاہ بڑے سے بڑا آقا بڑے سے بڑا طاقتور اور بڑے سے بڑی کوپت رکھنے والا آقا کے اس غلام کے سامنے سجدہ کرتا ہے اطاعتا غلامی کرتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ محمد مصطفیٰ ہے اور یہ محمد مصطفیٰ اس کی شان کیا؟ بڑی شان ہے اس کی لیکن ایک عقیدے کی بات یاد رکھنا ہمیشہ نہیں یہ بتانے کے لیے مناتے ہیں کہ جب سے آئے ہیں دے ہی نہیں ہیں پسکر سے پھلتے ہیں سوال جی آگئے ہیں تو جب سے آگئے ہیں اس طرح چھائے ہوئے ہیں اور اس طرح صاحبِ وجود بن کر سمائے ہوئے ہیں کہ وہ واجب الوجود ہے اللہ وہ واجب الوجود ہے اللہ کبھی اپنے وجود سے مظلوم نہیں ہوتا قائم رہتا ہے واجب الوجود ہے اللہ وہ معبود ہے اور یہ ہے محمد وہ ہے واجب الوجود یہ ہے دائم الوجود وہ بھی موجود یہ بھی موجود وہ بھی حق یہ بھی حق وہ اللہ یہ مصطفیٰ بندہ وہ معبود یہ محبود وہ عبادت والا یہ عبادت والا وہ نحنو اکرم وہ نحنو اکرم کہتا ہے یہ النبی اولا کہتا ہے وہ رب العالمینی نشان والا یہ رحمت اللی العالمینی نشانے والا وہ عبادت میں قیام کرواتا ہے محمد محبت میں سلام کرواتا ہے وہ عبادت میں سجدے کرواتا ہے وہ عبادت میں سجدے کرواتا ہے اور سجدے والا اس کی محبت میں یہ جلسے کرواتا ہے یہ مسئلہ ہے چشکی آقا یہ مشرف ہے کہ ہم محمد کو وجود سے معذول نہیں مانتے ہم محمد الرسول اللہ کو وجود سے صاحبِ وجود مانتا پھر معذول نہیں مانتے یہ فیض ملا ہے حسن شہید کے در سے یہ یقین ملا ہے حسن شہید کے در سے اور اس کا اپنا مسور دیکھو وہ فرماتے ہیں اپنے پیر کے لئے حسن جو بادلِ آگاہ دیدا حسن آگاہ ہوا شعور آیا حسن جو بادلِ آگاہ مینہ محمد خود جمال اللہ دیدا اپنے شہید کو دیکھا جن کا نام جمال اللہ ہے جمال اللہ وہ دے کر کہا میں گواہی دیتا ہوں جمال اللہ تیرے وجود کے اندر وجودِ محمد نور بن کر چلوا کر رہے اب جب یہ گواہی تُو نے دے دی تیرا کلمہ کلمہ ہو گئے اشہدو اللہ اشہدو اللہ میں گواہی دیتا ہوں دیکھا ہے نہیں گواہی دیرا دیکھا ہے نہیں جج نہیں مانتا وہ جس کے لئے تو داڑیہ رکھتا اللہ مانتے ہیں رب سب سے پہلے پوچھے گا میں نے کھول کھول کے لکھا تھا رب العالمین میں رحمت اللہ العالمین یہ تو کوئی جمال اللہ سے بابستہ حسن شہید تجھے ملا نہیں تھا پھر حسن شہید کی اولاد کے اندر تجھے بزرگ آتے ہوئے نظر نہیں آئے تھے پھر زوار حسن تجھے ملا نہیں وہ حیدر آباد آیا نہیں تھا اس نے آدھر بتایا نہیں تھا اس نے کہا نہیں تھا خواجہ فرید کی زمان میں چھپا کر کہ خلقت کو بھی اس کی تلاش ہے وہ تو ہر دب فرید کے پاس ہے نہیں سمجھا بات انہیں کہا بس سن لی بات آگے بھی بڑھوں گا اس نے کھول کر نہ کہا یہ تھی بات کہ وہ صاحبِ وجود ہیں اور موجود ہیں اور اس سے ربط پانے کے دروازے ہیں تِلْقَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں یہ انام یافتا لوگ ہیں یہ آتے رہیں ان کے پاس انام کیا ہے ان کے پاس انام یہ ہے کہ وہ ڈنگ ڈنگ کا بجانے آتے ہیں وجود محمد کا ہے گیا گئی وجود محمد کا ہے گیا گئی اگر وجود محمد کا چلا گیا ہوتا سورج مشرق سے کیوں نکلتا ہے مغرب میں غروب کیوں ہوتا پانی بادر بڑت پانی کیوں برساتا یہ دلیا کیوں بہتا کیوں بہتا یہ فصلے کیوں رکتی تیری آنکھوں میں چمک کیوں آتی تیرے جہرے پر مسکراہت کیسے آتی یہ جو ساری رونہ کے کائنات ہے یہ اصل میں سووت ہے محمد کی موجودتی اور یہ شعور دے پا ہے پی اور آج جن بھی تھا پی رات ہے پیرانے بھی اور ہماری حسن قسمتی کہ اسی حسن شہید کی لڑی میں سے ایک موجودتی احسن بندر وہ ہمارے پاس موجودتی ہے میرے پیر مرشد سفر کی دکتیں اور سہر کی جو مزرگی آگئی تو سفر سے ہم کو بریج ہوتا ہے آستانے پر موجود رہتے ہیں تو میں نے کہا حضور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا زوار حسن ہو تبیہ غلام حسن ہے غلام حسن ہو تبیہ جمال اللہ ہے جمال اللہ ہو تبیہ قبلہ علم نور محمد مہاروی ہے اور قبلہ علم نور محمد مہاروی ہو اس سارے سلسلے کے اندر نور ہی نور ہے نور ہی نور ہے اور یہ سارا نور اجمیر کی دھرتی سے نکت رہا ہے سید اچھانا حضرت خواجہ مہین و تین چیزتی اجمیری کا اور کہ نائب مصطفیٰ ہے تو یہ سارا نور تو حضور ہی کا آ رہا ہے میں نے کہا حضور آپ صاحب 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 کو حکم فرمائیں کہ وہ تجریف لینا ہے وہ تجریف لائیں گے قدم رتھیں گے وصل وازوں کو وصل میں دو دونہ اضافہ ہونا ہے